اووی کی شروعات پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے فیمل لیٹ یین کو جس کو ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ اس کے ایڈوشن اس کی فیورٹ چنپائی یونیورسٹی میں ہو چکا ہے یہ خبر سنتے ہی وہ تا جیسے خوشی سے پاگر ہی ہو گئی تب ہی پاگرم پاگرم اپنے سٹیپ کام کے پاس چاتے ہوئے انہیں یہ خبر دینے لگی جو سن کر ہوں گا ریاکشن کچھ خاتنا تھا وہ کہنے لگی کہ اس میں اپنی بڑی کون سے بات ہے لیکن اس کا بھائیہ کر اس کو موٹیویٹ کر دے ہوئے کہ ہے کہ میں بہت خوش ہو تمہارے لیے وہ کھانا سرف کرتے ہوئے جان پوچھ کر جہن کا کھانا نیچے دیرہ دیتی ہے تب ہی میں وہ سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرا کھانا دے لو یہ کھانا میں کھانوں گا موم یعن سے اس کے خوش کی وجہ پوچھنے لگی جس پر یعن بتانے لگی کہ کیا آپ جانتی ہیں میرا ایڈویشن جیس چیلی ورسٹری میں ہوا ہے وہ شنبائی کی بیسٹری ورسٹری میں سے ایک ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سب کے لیے بہت دار پیسے چاہیے ہوں گے لیکن یعنوں کو یقین دلاتی ہے کہ خرید سورنس کیلئے دورمند کی طرح سے سکارڈرشپ بھی ہیں وہ بیسے بھی آپ کے پاس ہماری سیونگ سمجد ہی ہیں ابھی ورنگ کہتا ہے کہ رکھو زہرہ میں ابھی را کے دکھاتا ہوں کہ ہماری کتنی سیونگ ہو چکی ہے ورنگ کی سیونگ دیکھتے ہوئے یہ کو کافی حیرت ہوئی اور وہ پوچھتے لگی کہ تمہاری سیونگ سوے تو ایک لاکھ تین ہزار روان وجود ہے اتنی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی پھر تو میرے پاس اس سے دی جائزہ رقم ہونی چاہیے کیونکہ پچھلی دو سالوں سے میں پارٹ ٹائم جاپ کر رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنی سیونگ دیکھتی مام اس کے ہاتھ سے کارٹ لیتے ہوئے کہ کھانے لگی کہ کھانے کھاؤ یہ سب باتیں تو بعد میں بھی وہ سب دی جائیں اور ویسے بے ان سیونگ میں سے میں توبیل پوچھ نہیں دینے والی تمہارا کزن شنگھائے میں موجود ہے اسے کہوں کہ تمہیں پیسے بھیجواتا رہے وہ پہنے بھی تو تمہیں بھیجواتا رہی تھا تب ہی یان کہتی ہے کہ اسی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے تو کھوی بھی دوبارہ پیسو کی یہ نہیں کہوں گی یان اپنا کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تینک شیفٹ ہوتا ہے تو ہم یان کی مدر پر دیکھتے ہیں جو اس کی سیونگ کارڈ رکھنے پر کہہ دہی تھے کہ بری یا یونیورسٹی جانے والی میں بھی ریکھتے ہوں کہ تم کیسے جاتی ہو لیکن یان بھی کہاں باز آنے والی تھی ہون کے جاتے ہی گروہ چیک کر کے سیونگ کارڈ نکالنے لگی لیکن کارڈ دیکھتے ہوں اس کی آنکھیں حیرت سے نکل آئی کیونکہ سے کارڈ بستے فیفٹی ایچ یوان کی سیونگ سیئے لیکن اس کو کافی زیادہ حیرانی ہوئی میں میں سٹیپ مام واپس آ چکی تھی وہ اس سے کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا تم میرے رومیں چوری کرنے آئی تھی یا انہوں سے کہنے لگی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میرے پیسے کہاں رہے میرے سیونگ کارڈ بستے فیفٹی ایچ یوان موجود ہے جبکہ آپ جاتی ہیں میں نے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے رکھوائے تھے چھے پتا ہے آپ نے میری ساری اماؤن فیل کو ٹرانسفر کر دی ہے تب اس کی مام کرنے لگی کہ ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے تو کیا کر سکتی ہو اور ویسے میں میں تمہیں بتا تو کہ میں تمہیں کبھی بھی اس سے نیورسٹری جانے نہیں دوں گی جس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کے روکنے پر میں کہیں روک ہی نہ جاؤں تب وہ اس کی مام بیٹھتے ہوئے ناٹ اپ شروع کر دی ہے کہ اے خدا یہ میں نے کیا پان لیا ہے ہر یہ دن لیکھنے کے لیے میں نے یہ محنتوں سے اس کو پانا پوسر تھا اتنے میں یین کی آرٹ وہاں پہنچ چکے دے جن کو دیکھتے ہی اس کی مانگ بیٹھ نے لگی کہ ارے بہن تم ہی ہمارا فیصلہ کرو دیکھو یہ لڑکی بلکل پاگر ہو چکی ہے میں کوشتی ہوں کہ لڑکیوں میں پڑھائی کرنے کا کیا فائدہ ایک بین وہاں پان جگا تھا جو کہنے لگا میں میں سب جانتا ہوں میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ نے اس کے پیسے مجھے ٹرانسور کیا ہے جو بلکل بھی فیر نہیں ہے لیکن اس کے مام بو اس کو ڈاڑتے ہوئے کہنے لگی کہ تم چھپ کرو تم کچھ نہیں جانتے اور ویسے بھی اگر اس کو پیسو کی اتنی ہی ضرورت ہے تو اپنی کزن کو بولے کہ وہ اس کو بہیچتا رہے ہیں ان کی اس باتہ یین کا غصہ آجاتا ہے اور وہ کہنے لگی کہ میں اس کو کبھی بھی دوبارہ پیسو کے نگی کہوں گی اس کی مام بو سے کہنے لگی کہ اچھا اب تم بڑی ہو جگی وہ تو تمہیں شرعب آنے لگی ہے پوچھ بھی ہو جائے میں تمہیں پیسے دک پر بھی لگی دوں گی اگر سارے پیسے میں تمہارے پڑھائی پر لگا دوں وہ تمہارے شادی کیسے کروں گی اور ویسے بھی اب تم بڑی ہو چکی ہو تمہارے پاس پیسے کمارے کے 101 طریقے ہیں لیکن یہی نوحہ سے کافی غصہ وین چلی گئی نیکس سین میں ہم یین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافی فروسٹریٹیڈ ہے دب اس کو اس کی فرینڈ جین کی پال آتی ہے جینگ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم سمر ویکیشن کے یہ شنگائے کیونے ہی آ جاتی یہاں پر بہت سارے پارٹ ٹائم جوب سامنیبل ہیں اور تم اسے بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتی ہو اس کی اس بات پر یین کافی غصہ ہو گئی اور اس کو بتانے لگی کہ ایکشلی میں اپنی چوشن فیس کو لے کر کافی پریشان تھی تم نے بہت اچھے وقت پر مجھے پال کی ہے میں سرور رہوں گی اور گف کرنے کے بعد جینگ اپنی لینڈرگی سے گہ دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت تھی میں نے دیرگی کا بدوست کر لیا ہے وہ یہاں پر آپ نے میہ رنگز دیتی رہے دی جین اپنے قسل کو لیڈر کے تویل فارم کرتی ہے کہ وہ شنگائی آنے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ بیکنگ کر کے اپنے گھر سے نکن گئی گھائی جانے کے لیے وہ بہت جارے ایکسائٹیٹ سی اور کیوں نہ ہوتی آخر اس کو پیپ مانگ کی جیل سے آزادی جو مل گئی تھی جبکہ دوسری طرف اس کی قزن نے لیڈر ریسیف کر دیا تھا اور وہ اپنے مینجر سے کہہ رہا تھا کہ اس کو پک کرنے کی ہے کسی کو ضرور ریج دینا ایک سینگ میں یین شنگائی پہنچ چکی تھی جہاں پر پہنچتے ہیں اس کا استقبال جینگ میں کیا جو اسے پیچھے سے کہ تمہارے کام کو کیا ہوا تب میں جینگ نے بتایا کہ ایکسی میرا اینکل ڈوٹ چکا ہے جین کو چھوٹ پوچھتی اس سے پہلے ہی اسے کہنے لگی کہ پیس خوری دیر کہ یہ میرا سامان بکڑا وہ جب بہت ارجنٹی واش ہونگ جانا ہے ایکنے میں گاری وہاں پر آتی ہے جہاں سے اترنے والا لڑکا جینگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم یین ہو آپ میں سامنے کھڑی رالس پرس پر دیل پر یہ جینگ کی آنکھیں چمہ پوٹھی دی دب ہی وہ چھوٹ کہنے لگی کہ ہاں میری یین کو وہ لڑکا بتانے لگا کہ ایکس بھی مجھے یہاں پر مسٹر زوائی نے پھیجا ہے یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ یین کا وہی قزن ہے جو اس کے ایڈوکیشن کی سارے ایکسپینسز بھیار کر رہا تھا تنہیں ہم موشی سے گاری میں بیٹ گئے کہ جالے کے بعد یین مہا پر پونچھی تو وہاں پر نہ ہی جینگ تھی اور نہ ہی یین کا سامار جبکہ دوسری طرح جینگ سوائے کے گار پونچ ہوئی تھی زوائے اسے کہنے لگا کہ تمہارا ریگر میں نے اسی کر لیا تھا اوچھے دینوں میں میں تمہارا لیے ایک اپارٹمنٹ کا بندوبست کر دوں گا جہاں پر تم ریگ پر رہ سکو گی تب وہ اسے کہنے لگی کہ پیس مجھے یہ لیے پر رہنے دیں میں ابھی ابھی اپنے گاؤں سے یہاں پر شیفٹ ہوئی گو اور میرے ایکن میں بھی پرملم ہے جب بہت دیارا ڈر لگ رہا ہے کیا میں یہاں پر نہیں رہ سکتی جس پر زوائے اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو لیکن تھرڈ طور پر آرے کی غلطی کبھی بھی مت کر رہا کیوں گے یہ میرا پرائیویٹ ایریا ہے اور ہاں میں نے تمہیں اپنے مینجر کو ریپر کر دیا ہے کر ایم سے کمپنی پہن جانا کچھ فرمائے کہ اس گھانا باقی ہے پھر تمہیں کام مل جائے گا نہ اس سے جانا جنگ کو کیا چاہیئے تھا سین شیفٹ پتر ہے تو جنگ یعن کے ساتھ پانٹیکٹ میں تھی یعن اسے پوچھ رہی تھی کہ تم اتنے دنوں سے کہاں خائب والیس پر جنگ اسے بتاتی ہے کہ ایکسی میں بزنس پر پڑھائی ہوئی ہوں یعن اسے بتانے لگی کہ تمہارے روکہ رائٹ میں پہ کر چکے گا تمہیں پریشان ہونے کہ کوئی صورت نہیں آج میں میں اپنے ہی انٹرویوز دے رہی ہوں بس تم دعا کرو کہ مجھے ایک اچھی سی چوب مل جائے جبکہ کچھ ہی دیر میں یعن اپنے انٹرویو کیلی پہنچ چکی تھی لیکن انٹرویوز دے اس کو لگے ہاتھوں ہی ایلیمنیٹ کرتی ہے اور اسے ریجیکٹ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارے اپیرنس بہت جارا پینڈ ہو گئے جیسا کہ تم دیکھ سکتی ہوگا یہ کی تردیشنل ٹاپ کمپری ہے جہاں پر اہلیٹ لوگوں کا آنا جانا نہ کریں ترہے تمہارے جیسی لیٹی کو میں یہاں پر کبھی بھی ہائن نہیں کر سکتی جس کے جواب میں یعنیٹ کہتی ہے کہ تمہارے جیسے ریشنل بائیرز کی راگ پیدا ہی اس کمپری کا سپینڈڈ کافی لوگ کر چکے ہیں اس کی اموزے یہاں پر پام کرنے کا کوئی شوق نہیں لیکن جیسے ہی انسسٹرنٹ کی نظر اس کے ڈاکھومنٹس سر پڑھوں کیا موزے تو جیسے چھیف کے نکل گئے تبھی کہہنے لگی کہ تمہاری لڑکی ہونا جس کو مسٹر زوائنہ کو ترہ پر کیا تھا جیس کہا سنا ماف کر دو ایسے سمجھے جیسے میں نے پچھ کہا ہی نہیں دی تو اپوائنٹ ہو چکی ہو اور آنسے تو پریزیڈنٹ کی سیکرٹری ہو بات پر تو جیسے یعن کو یکھیم ہی دا آیا اور وہ بہت درہ پوش ہو چکی تھی اسسسٹنٹ یعن کو لے کر ایچھا مینجر کے پاس پہنچی جیسے یعن کو دیکھتے ہوئے کہہنے لگی کہ تم لوگوں کو کیا ہوں گیا اس طرح کی پیٹو لڑکیوں کو ہائر کرنے لگے ہو جبکہ اس کیلئے پاس پریزیڈنٹ سوائے بھی سنچوکے تھے تبھی کہہنے لگی کہ تمہیں سا کسی وہ کیسے ٹھویٹ کر سکتی ہو جبکہ نہیں جاتے کہ یہ ویری سیکرٹری گان اس کو انسلٹ کرنا ایسے ہے جیسے تمہیں میری انسلٹ کی ہو تبھی ایچھا مینجر ماں کے مانگتے ہو کہنے لگی کہ پریز مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آئی میں ایسے کبھی نہیں کروں گی جبکہ زوائے کو دیکھتے ہی یعن کے طرح جیسے سٹوپ پر برٹا پرائز بننا شروع ہو گئے اور وہ سوچنے لگی کہ یا شنگائے کے پیزیڈنٹس اتنے ہنسوم ہوتے ہیں نیک سین میں یعن اپنے آفیس پر موجود تھی تبھی ایچھا مینجر اس سے کہنے لگی کہ ایسے لگتا ہے جیسے تم بہت جانب فارغ ہو جس پر وہ کہنے لگی کہ ایچھلی ابھی تک مجھے کسی نے کوئی بھی کام اسائن نہیں کیا تبھی مینجر کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں تمہیں کام دیتی ہوں بندر امیلیٹ میں ہماری میٹی سٹارٹ ہونے والی ہے اس سے پہلے تمہیں سبھی ورکرز کو کافی پہنچانے ہی یہ سنتے ہی ہے کہ کافی رچھا لگا تبھی کہنے لگی کہ بندر امیلیٹ میں سبھی ورکرز کو کافی پہنچانے ہم بلکل بھی پاسی بن رہی اور ویسے بے آفرام تو وہی چکی ہے سب کے سونے کا ٹائم ہوگا اگر سب نے کافی پیری تو ہو سکتا ہے کہ ان کو سونے میں مشکل ہوتا بھی وہ ان سے گہنے لگی ایسے لگتا ہے جیسے تو گھاری علاقے میں بالکل بھی کافی پی نہیں جاتی وہ یہ واقع ہے تم اس کے کہہ رہی گا کیونکہ تم آرویتن شینگھائی کے کافی شاپس میں نہیں گئی تبھی یہ ان کے لگی کہ اس میں اتنی بڑی کونسی بات ہے بہلے میں شینگھائی کے کافی شاپس میں لگی گئی لیکن میں کافی کی فاربنگ کرتی رہی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ نہ تو تمہیں رائس کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا نہ ہی تم کافی بینز کے بارے میں کچھ جانتی ہوگی تم جیسے روک صرف کھانے پینے کے بارے میں جانتے ہیں